بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی نے بھی آکے کہ میں جنگل نمہ علاقہ بول رہے ہیں یہ آپ کافی خوبصورت ہے نیچر کے لحاظ سے تو یہاں پر میں آپ کے ساتھ یہاں کی کوئی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں بہرحال یہیں پر بیٹھا ہوا تھا تو میں نے بولا باہر سے یہیں سے بیٹھ کر آپ کو ایک تو ویو دکھاتا رہوں گا یہ دیکھ لی ماشاءاللہ دوسرا یہ عجبہ کجور دیکھ لی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تو آپ کو نیوز سے اپڈیٹ کر دیتا ہوں میں آجی ایک نیوز سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی تھی ایک خود سے ایک کافی اچھے کافی اچھے ٹویٹر اکاؤنٹس کے اوپر بلال اکبر صاحب جو سفیر پاکستان ہے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس کے اوپر بھی میں نے جب یہ پڑا حد میں نے سوچا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے ایسا ہو لیکن ابھی اس کے مطلق بھائی جو ڈیٹیل تھی یعنی کہ جو اس کے مطلق غلط فہمی تھی وہ دور کر دی گئی ہے سب سے پہلے تو آپ کو میں بلال اکبر صاحب کی طرف سے جو ان کی ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر ٹویٹ کیا گیا تھا وہ آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پر آپ اپنی سکرین کے اوپر ابھی دیکھ بھی رہے ہیں بھائی جس میں لکھا ہوا ہے حرم اکی کے باہر کے سہن کو وہ بھی نمازیں پڑھنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اور انقریب سہن میں بھی نمازوں کی ادایگی کی اجازت ہوگی لیکن یہاں پر بھی بلال اکبر صاحب کی طرف سے یہ نہیں لکھا گیا تھا کہ تصریح کے بغیر یعنی کہ پرمیشن جو آپ توقع نہ سے سہتیق سے آپ بھائی لے لیتے ہیں عمرے کی اور نماز کی تو آپ کو بھائی آپ کو یہاں پر میں یہ کلیر کر دوں کہ ابھی تصریح کے بغیر سہن میں بھی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں یہ سوشل میڈیا کے اوپر ایسے جھوٹی خبر پھلائی گئی تھی تصریح کے بغیر آپ حرم کی حدود میں ہی داخل نہیں ہو سکتے ہیں یہ میں آپ کو کلیر کر دوں آپ اگر تصریح کے بغیر حرم کی حدود میں داخل ہوتے ہوئے پکڑے گئے تو دس ہزار ریال کا فائنڈ تو کنفرم ہے اس کے علاوہ آپ کو جیل یا آپ کا خروج بھی لگا جا سکتا ہے تو لہذا توقع نہ سے سختی سے بھائی پرمیشن لیں تصریح لیں جو کہ ایک آسان بلکل سمپل طریقے سے مل جاتی ہے یہاں پر شاید میں بھی آپ کو ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں جس میں میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ میں جب عمرے کے اوپر گیا تھا اسے گالبن کچھ دن پہلے وہ بھی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر دوں گا تو اس ٹیم بھی میں نے بھائی توقع نہ سے تصریح لی تھی پرمیشن لی تھی جو کہ بلکل آسانی سے مل جاتی ہے